اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریر سی ہوں گے سب بچے چھوٹیاں ہم بہت اچھے سے انجوائے کر رہے ہوں گے ہمارا آج کا ملسمون ہے اردو سگرمی نمبر ایک ہے مومی میں سے درزل جانوروں کے نام تلاش کی جئے یہ بہت آسان ایکٹیویٹی ہے آپ اس کو جلدی سے ساورٹ کر لیں گے اوپر جانوروں کے نام دیکھ کر ان سب کو تلاش کر کے اسی طرح سے جس طرح سے دائرہ لگایا ہوئے یہ سارے آپ نے اس طرح سے لائنے لگانی ہے نیچے ہے میں ایک بستہ ہوں کیا آپ میرے ارد گیرد دیئے گئے حروب کی مدد سے الفاظ بنا کر بتا سکتے ہیں کہ اس وقت میرے اندر کون کون چیزیں موجود ہیں یعنی سکول بیک کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ نے اس میں رکھنا ہے یہاں الفاظ توڑ کر لکھیوں میں ان کو آپ نے جوڑ کر لکھنے ہیں کاف تیلیفتہ بیک کتاب یہاں سے دو ہے آپ کے پاس بھائی ہے کوئی سے آٹھ الفاظ منتخب کر کے اپنے جملوں میں استعمال کیجئے الفاظ جملے الفاظ جملے بنانے آپ نے برسات مجھے برسات کا موسم اچھا لگتا ہے پھل سیب صحت کے لیے اچھا پھل ہے جنگل شیر جنگل میں رہتا ہے محنت محنت کرنا اچھی بات ہے رنگ مجھے سفید رنگ بہت پسند ہے وقت ہمیشہ وقت پر کام کریں گھٹا ہر طرف کالی گھٹا چھا گئی فاظ جملے بنانے ہیں سرگرمی نمبر دو ہے درزل عادات کو غور سے پڑھئے اچھی عادات کے سامنے اچھی اور بری عادات کے سامنے آپ نے بری لکھنا ہے یعنی جو عادتیں اچھی ہیں ان میں آپ نے اچھی لکھنا ہے اور جو عادتیں بری ہیں ان کے سامنے باکس کے اندر آپ نے بری لکھنا ہے ہر کام وقت پر کرنا اچھی عادت ہے تو اچھی لکھیں بڑوں کی بات کاٹنا یہ بری عادت ہے تو آپ یہاں پہ بری لکھیں گے امی ابو کی عزت کرنا اچھی پودوں کی حفاظت کرنا اچھی عادت ہے رات کو دیر سے سونا یہ بری عادت ہے امی کا ہاتھ بٹانا اچھی عادت ہے اپنے کام دوسروں سے کروانا بری عادت ہے بسم اللہ پڑھ کر کھانا اچھی عادت ہے دوستوں سے لڑائی جھگڑا کروانا بری اسکول کا کام وقت پر کرنا اچھی اسکول وقت پر پہنچنا اچھی ٹیلی ویژن دیکھنا بری سوچئے اور اپنی کوئی سی پانچ اچھی عادت دکھئے آپ نے یہاں پر اپنی کوئی سی پانچ اچھی عادت دکھنی ہے کہ آپ کی کون کون سی عادتیں اچھی ہیں صبح جلدی اٹھنا وقت پر کام کرنا سچ بولنا بڑوں کی عزت کرنا اور نماز پڑھنا سرگرمی نمبر تین ہے تصویر میں دیئے گئے منظر کو دیکھ کر پانچ سے آٹھ جنگلے لکھئے آپ نے تصویر میں دیکھنا ہے کہ بچے کیا کر رہے ہیں پرندے کیا کر رہے ہیں تین قوے ہوا میں اڑ رہے ہیں ایک بچہ جھنڈا لہرہ آ رہا ہے لڑکی سپیاں اکٹھی کر رہی ہے لڑکے سپیوں کو دیکھ رہے ہیں اور ایک قوہ نیچے بیٹھا ہوا ہے سرگرمی نمبر چار ہے آپ کے خیال میں درخت کیوں خوش ہے سوچئے اور کم از کم پانچ وجوہات لکھئے درخت کیوں خوش ہے میں ایک درخت ہوں درخت اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں کیوں خوش ہوں وہ بتا رہا ہے میں ایک درخت ہوں آل بارش ہوئی میں پھر سے ہرہ بھرہ ہو گیا میں انسانوں اور جانروں کو اکسیجن مہیا کرتا ہوں لوگ میرے سائے میں بیٹھتے ہیں میرا خیال رکھتے ہیں وقت پر مجھے پانی دیتے ہیں اور میں ان کو بہت سارے فائدے دیتا ہوں سرگرمی نمبر پانچ اپنا پسندیدہ پھل کی تصویر بنا کر اس میں رنگ بھریے اور اس کا نام لکھئے سامنے باسکٹ میں بہت سارے پھل رکھے ہوئے ہیں ان میں سے جو بھی پھل آپ کو اچھا لکھتا ہو اس کی سامنے خالی باکس کے اندر تصویر بنانی ہے اس کا نام لکھنا ہے اور پھر یہاں نکات لکھے ہوئے ہیں کہ اپنے پسندیدہ پھل کے بارے میں اہم ملوم یعنی آپ کا پسندیدہ پھل رنگ کیسا ہے سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے کہ میرا پسندیدہ پھل سیب ہے آم ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے جس بچے کو جو بھی پسند ہو اس کی شکل کیسی ہے چونے میں کیسا ہے یعنی جب اس کو لیتے ہیں ہاتھ میں وہ کیسے ہوتا ہے سخت ہوتا ہے نرم ہوتا ہے گھٹلی دار ہے یعنی اس کے اندر گھٹلی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے بیج ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں یعنی گھرمیوں میں آتا ہے سردیوں میں آتا ہے یہ آپ نے لکھنا ہے کیا کیا چیزیں بنتی ہیں اس سے یعنی پروٹ سے کیا کیا چیزیں بن سکتی ہیں اہم فوائد کون کون تھی ہیں جو پھل ہم کھاتے ہیں ان سے ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں انہی معلومات کو ذہن میں رکھ کے آپ نے اپنے پسندیدہ پھل کے بارے میں لکھنا ہے سرگرمی نمبر چھے ہے آپ کے پاس یہاں پر ایک چھوٹی سی کہانی آپ نے بنا کر لکھنی ہے کہ بندر اور مگرمش کے درمیان کیا بات چیت ہو رہی ہے ایک مگرمش دریا کے کنارے رہتا تھا مگرمش ہر روز بندر کے پاس آتا ہے بندر سیب کے درخ پر بیٹھا تھا اس نے دیکھا کہ مگرمش درخ کے نیچے آرام کر رہا تھا بندر نے مگرمش کو سیب کھانے کی پیشکش کی مگرمش بھوکا تھا اس نے سوچا آج بندر کو کھا لیتا ہوں بندر خوش ہوا اور جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ سیب دینے کے لئے آگے بڑھایا تو مگرمش اسے کھانے کے لئے لپکا بندر جلدی سے واپس درخ پر جالٹکا اور مگرمش ویسے ہی بھوکا رہ گیا اس طرح سے چھوٹی سی سٹوری آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کر تصویر کو دیکھ کر ذہن میں رکھ کر بنانی ہے سرگرمی نمبر ساتھ نظم ہے آپ کے پاس نظم پڑھئے اس کو آپ نے اس کی سب سے پہلے آپ نے بلندخوانی کرنی ہے ریڈنگ کرنی ہے برسات وہ دیکھو اٹھی کالی کالی گھٹا اس سب کی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے اور نیچے پھر نظم کے ہم آواز الفاظ لکھئے نظم میں سے